ہاں ہم تو کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں ہم کسی کو بکست رہے گا آپ کو لگتا ہے نا نا ہم بکست رہے گا میرے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جانے کے بعد نیہائی ملتی ہے جی سی وہاں کوئی بحث کا گن جائے سی میرے آنے کے بعد گیرپور میں کسی پولیس کے باپ کو اوقات ہوئی کس کے گھر ڈک ملتی ہے ڈکا کیا میرے جانے آنے کے بعد کسی کو تنگ کیا کیا نہیں سی بے فکر نہیں روزگار بکاس یہ سب سیکنڈری ہے کنٹری میں روزگار اب بکاس تو ہونا نہیں ہے کس کو آپ سمجھیں خاص طور پر ہندی بھاسی علاقے میں جہاں جہاتی پرکاسٹہ پر ہو اور دلالی بیمانی پرکاسٹہ پر ہو اور سیاست دار ہی بھگمان بن جائے تو اس اسٹیٹ میں اس علاقے میں بکاس اور روزگار کا کوئی بحث نہیں ہے اسی لئے عام آدمی کی سرکچہ سب سے مہتپورن سوال ہو گیا ہے ہر آدمی ڈڑا ہوا ہے ہر بچی ڈڑی ہوئی ہے ہر لوگ ڈڑے ہوئے ہیں کس کا کب کون مار دے کس کارن سے مار دے کارن کا کوئی پتہ نہیں ہے اسی لئے ایک بڑی مہم چلا کر اس کو کھتے ہیں یہاں بیکٹی گھت مجھے کو نہیں لگتا کہ پیسہ نہیں ملا یا کم ملا اس کے چلتے ہیں ان کی موت ہو گئی ہے اب وہ سائکو تو تھا نہیں کی مار دی مجھے کو لگتا ہے کہ اس میں انویسٹیگیسن کی سورت کسی نے گچ لیا ہم نے مار دے یا کیوں مار دی پڑیوار کا کہنا ہے یا جو بھائی اس مرگی فارم کو چلا رہتے وہی بھی جو پیسہ جاتا ہے وہ بالکل ایکاونٹ کے دوارہ آپ جاتا ہے سب کچھ ٹرانسپرینٹ ہے تو یا کہنا کہ پیسہ نہیں ملی اسی لئے ہم نے مار دیا مجھ کو اب یہ پیسہ نہیں ملنا ایک زندگی چلا جانا پانچہ جار دسہ جار روپیے کے چلتے ہیں تو ہم تو سرکار سے مانگ کریں گے کہ پڑیوار کو کم سے کم اس کی پتنی کے نام سے بیس لاک روپیہ میں بار بار پترکاروں کی سرکشہ کا سندرب اٹھاتا ہوں اور پترکاروں کہ مرنے کے بعد اس کے پینسن میں نے کئی بار جکر کیا کہ پترکار کی سرکشہ خاص طور پر بڑے جو کارپریٹ ہیں اس کو چھوڑ کے جو نچلے استر کے پترکار ہیں نو ہجار دس ہجار پانچہ جار چھو ہجار آٹھ ہجار سات ہجار بارہ ہجار اور صبح سے سام وہ ہم کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں ہم کسی کو بکستے ہیں آپ کو لگتا ہے نہ نہ ہم بکستے ہیں میرے جان آنے کے بعد کسی کو تھنگ کیا کیا نہیں سر